حضرت حسین ابن علی کا آخری خدمہ جو کربلا کے اندر آپ نے دیا اور وہ ایسا انقلابی خدمہ تھا جس میں حضرت حر کے ہاتھ سے پھر وہ حر نہیں حضرت حر بن گئے ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ابھی وہ کمانڈر تھے پوری ایک پوری ایک پورے جرگے کو وہ ڈیر کر رہے تھے ان کے تمغے لگے میں تھے سٹار لگے میں پروٹیکول ان کے پاس ہے کئی گھوڑوں کے وہ مالک ہیں بہت بڑی کوٹھی ان کو دی گئی ہے بڑے سونے جبائرات دیا گئے ہیں ایک چیز کے لئے کہ حسین کو کاؤنٹر کرو امام حسین نے جب آخری خدمہ نو کی جب رات آئی نا تو یزیدیوں نے کہا کہ آپ مانتے ہیں نہیں ہماری بات امام حسین نے کہا تمہارے کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں لوڑ جاتا ہوں یا یہ ترکی کی سر ہے سامنے میں ادھر چلا جاتا ہوں تم مجھے کہہ رہے ابن ازیاد کے پاس جاؤ تو میں تو ابن ازیاد کے پاس نہیں جاؤں گا رات کو یزیدیوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو صبح تیار ہو جائیں امام حسین نے کہا اگر یہی تمہارا فیشلہ ہے تو تیاری تو تیاری سہی لیکن امام حسین جابر نہیں کہ تلوار اٹھائیں امام حسین نواسہ رسول ہے ان کو پتا یہ نادان ہے مجھے پہچان نہیں رہا جیسا تائف میں حضور نے واسطے دیا تھا امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی بلکہ آخری خدبہ دیا اپنا اور اس خدبے میں کیا فرمایا میرے نصب کو جانو تم نادانی میں ہو تمہاری آنکھوں پر چند اکڑ زمین کے لالچ چڑ گئی ہے تم اس دنیا کو ہمیشہ سمجھ کر میری جان کو لینا چاہ رہے ہو یہ لالچ تمہاری یہاں لے جائے گی سنو میری ماں کا نام سیدہ زہرہ ہے اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت اتاری ہے میرے دادا خاتم النبیین ہے میرے نانا میرا بڑا بھائی اور میں امام حسین کھڑے ہو کر خدبہ دے رہے ہیں یہ بلکل یہ سارے جبلے ساری کتابوں میں فرما میں اور میرے بھائی کے بارے میں تمہیں پتا ہے میرے نانا نے کیا کہا اور تمہیں یقین آنے یزیدیو تو جابر بن عبداللہ ابھی بھی زندہ ہے سعید ابو سعید خدری ابھی بھی زندہ ہے امام حسین نام لے رہے ہیں عبداللہ ابن عمر ابھی بھی زندہ ہے عبداللہ ابن عباس ابھی بھی زندہ ہے تم مجھے نہیں مانتے تو نہ مانو جاؤ ابو حریرہ جاؤ ابھی جا کر انس بن مالک سے پوچھو کہ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا بتایا جاؤ عبداللہ ابن عمر سے پوچھو یہ واقعہ میں قصہ نہیں سے نتیجہ آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں اس بات کو ادرہ توجہ سے سنیے آپ پیغام آستانہ علی علی پور شریف کا جو آپ کو دیا جا رہا ہے سنیے اس واقعے میں درس کیا ہے میں قصے نہیں سنا رہا اس قصے میں جو ہمارے لئے حیات و زندگی وہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں امام حسین نے کہا جاؤ یہ صحابی زندہ ہے ابھی کل کی بات میں ان سے پوچھو کہ نانا نے میرے بارے میں کیا کہا فرما میں نے پھر امام حسین کہتے ہیں کہ نانا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ وقررت اعیون اہل سنہ فرمایا کہ میرے نانا نے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور اہل سنت کی آنکھوں کا چین ہے بولے سبحان اللہ محبت سے کہونا سبحان اللہ امام حسین نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم نادانی میں ہو تم میرا خون بہانا چاہتے ہو میں جب پیاس میں ہوتا تھا نا تو رسول اللہ جن پر اللہ نے وحی اتاری قرآن اتارے وہ میری امی سے کہتے تھے فاطمہ کچھ بھی ہو جائے حسین کو رونے نہیں دینا کہا جاؤ صحابہ سے پوچھو کہ میں اپنے نانا کے دہن پر ہوت پر ہوت رکھ کر ان کی زبانوں کو چوستا تھا وحی بالی زبان جاؤ یہ صحابی موجود ہے یہ جملہ حرب یزید بالکل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور جب آپ نے خدبہ ختم کی اور اپنے آنسوں کو پہنچا کہ میں تمہاری بدقسمتی پر ہو رہا ہوں کہ میرے نانا بھی نہیں چاہتے کہ میری امت کا ایک بندہ جہنم میں جائے تو میں کیسے چاہوں گا کہ تم جہنم میں جاؤ لیکن تم بڑی ہناہ تم خود اپنی جان پر پڑھ بار اٹھا کر تم دائمی جہنم ہی نہ بن جاؤ میں خود جانا چاہ رہا ہوں تاکہ تمہیں گناہگار نہ بنو ظالموں تم مجھے گانی بھی نہیں دیتے ہو تو اس لیے امام حسین نے آنسوں پہنچ کر پیچھے ہٹیں تو حضرت حر اب حر نہ رہے حضرت بن گئے انہیں توجہ سے سنی کیونکہ زندہ دل آدمی تھے صاف زمیر آدمی تھے انہیں سنا تو دل میں کہایا یہ بندہ بات تو ٹھٹ کرتا ہے میں نے اس کو قادسیہ کے مقام سے لے کر یہاں تک آٹھ خدوے دیتے ہوئے سنیں اس نے اپنی جان کی بات ہی نہیں کی امت کی بات کی اور اصول کی بات کی اور اب تو میں بھول چکا تھا ہو ہو اب بات مجھے یاد آئی یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہ تو سیدہ زہرہ کے دل کا چہن ہے یہ مولا مرتضیٰ کا فقر ہے آپ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہور کے ہاتھ سے تلوار فیصل آباد والوں زرہ زور سے بلہور کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہور جانے لگے عمر بن سعید نے پیچھے زواز دی ہور کیونکہ انہوں نے اپنے بیج اٹھا کے پھینکا بکسہ پھینکا جو پٹا بندہ تھا وہ پھینکا اشرفیوں کی تھیلی پھینکی اپنی پگڑی اٹھا کر پھینکی یعنی جو دستار جو سنتی پھینکی عمر بن سعید کہنے لگا پاگل ہو گیا ہور کیا کر رہا ہے فرما اقل ابھی آئیے مجھے کہنے لگا پاگلا ہو گیا ہے سب کچھ ملائے پھینک کر جا رہا ہے حسین کے ہاتھ تو خالی ہے مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں کہ عمر تیری آنکھ پر دنیا چڑھائی ہے تجھے حسین کے ہاتھ خالی اپنے بھرے بھرے لگ رہے ہیں خالی تو میں ہوں حسین کے ہاتھ تو دونوں خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ گئے اور جا کر سرکار امام علی مقام سے مل گئے اب توجہ کرنا یہاں دانا سمجھدار لوگوں نے بات لکھی کہا دیکھو حضرت حر جہنم کے کنارے کھڑے تھے لیکن جو فضائل حسین سنا تو وہیں سے یوٹن ہوا اس سے بڑی دلیل آپ منقبتوں کی کیا چاہتے ہیں آپ ناتوں کی تاثیر کیا ہوتی ہیں اس پر اور کیا دلیل چاہتے ہیں ان محفلوں کا کیا مقام ہوتا ہے اور کیا دلیل چاہتے ہیں حر جہنم کے دھیانے پر ایک ابھی دھکان لگے اور ہمیشہ کہ جہنمی ہو جائے وہیں سے ترننگ پوائنٹ آتا ہے اور ترننگ پوائنٹ کس بات پر آتا ہے اس بات پر آتا ہے کہ بیدم یہیں تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی